عبداللہ ابن جعفر کی ایک بیٹی جو زینب کے بطن سے نہیں دوسری بیوی کے بطن سے ہے اس کا نام ہے ام محمد وہ یزید کی بیوی ہے تو کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہیں کہ حران ہو گئے ہو میں نے تمہیں شراب تو نہیں پلا دی کہیں کہ مدھوش ہو گئے ہو عبداللہ ابن جعفر کی بیٹی ام محمد کس کے نکاح میں زانی شرابی کو اپنی بیٹی دے دی تھی ظالم کو اپنی بیٹی دے دی تھی اگر وہ بعد میں زانی شرابی ہوئے تو واپس کیوں نہیں لی اس سے ان کی آپس میں رشتے داری ہیں تم گالیاں نکار رہے ہیں ام محمد زینب کی کیا لگیں شاوہ 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 زینب کی کیا لگیں ستیلی بیٹی کربلا کے واقعہ کے بعد حضرت زینب مدینہ واپس نہیں گئیں انہوں نے ساری زندگی اپنے داماد کے گھر گزاری اسی جگہ ان کا انتقال ہوا اور اسی لیے وہ دمشق میں کیا ہوئی حضرت گالیاں دینی آسان ہے کہ کردار اتنے گندے ہوں گے کہ مجھے ممبر کا عدب ملہوزے خاتر رہے گا کہ میں کیسے پڑھوں تو اگر تم نے ہمارے خاتے میں ڈال دیا ہے تو پھر ہم لانت کریں تمہیں تکلیف کیا ہے لیکن آپ نے یہ قتل ہمارے خاتے میں ڈالا کہ امام حسین کو قتل شیعوں نے کیا تھا لیکن تمہاری بدبختی نے تمہارا ساتھ پھر نہیں چھوڑا تمہاری قسمت نے تمہارا ساتھ دے دیا بدبختی نے ساتھ نہیں چھوڑا کہ تم نے لکھ دیا کہ حسین کے قاتل جو تھے وہ عمر بن ساتھ تھا وہ حسین بن نمیر تھا وہ محمد بن عشت تھا جب تم نے نام لکھ دیئے تو اب بتانا ہو تو پڑے گا نا کہ عمر بن ساتھ کس کا بیٹا تھا یہ ساتھ بن عبی وقاس کا بیٹا تھا وہ ساتھ بن عبی وقاس جسے آپ نے اشرا مباشرہ میں شامل کیا ہوئے امام حسین کے قاتلوں میں محمد بن عشت کھڑا ہے آپ کو بتانا پڑے گا یہ پہلے خلیفہ کا بھانجا ہے قاتلوں کے شجرے ہم تمہارے گھر سے نکالیں گے جس نے حکم دیا وہ معاویہ کا بیٹا جو لشکر لے کے گیا اور جس نے سب سے زیادہ ملونیت کی تھی ابن زیادہ ملون نے میں بڑی ایک جلدی جلدی میں نے کہا کہ پہلی مئیلس میں کہا تھا کہ ان کے کردار اتنے گندے ہوں گے کہ مجھے ممبر کا عدب ملہوزے خاطر رہے گا کہ میں کیسے پڑھوں جو زیاد اس کا یہ بیٹا ہے نا عبید اللہ اس کا نام ہے اس کو ابن زیاد کے نام سے مشہور جان بوجھ کے کیا گیا تھا یہ تو زیاد ہے نا زیاد زیاد باپ کے نام سے مشہور نہیں تھا اس کو زیاد ابن سمیہ کہتے تھے ماں کے نام سے کیونکہ باپ کے نام کا کسی کو نہیں پتا تھا یہ طریقی حقائقیں ہیں باپ کے نام کا کسی کو نہیں پتا تھا ماں کے نام سے عرب میں مشہور کر دیا گیا باپ بڑا ملون اور یہ بات ذہن میں رکھئے گا امام کا قاتل حرامی ضرور ہوتا ہے یہ بات تہہ ماں کے نام سے مشہور تھا تھا انتہائی بد فطرت بد خسلت بد کردار بد مزاج آخر حاکم شام کو کسی نے بتایا تھا کہ تُو نے عمر بناز جیسے بندے کٹھے کیے ہوئے ہیں اگر تُو زیاد کو بلا لے نا تو وہ تیرا پورا ساہ دے گا لیکن وہ اپنی اکڑ میں تھا وہ حاکم شام کو ماننے کے لئے تیار نہیں تھا اس نے مغیدہ ابن شعبہ کو یہ سازج دے کے بھیجا اس نے کہا تُو زیاد کو تیار کر کے کسی طریقے سے میرے پاس لے کے آ جب اس نے زیاد کو لے کے آ کہ تجھے حاکم شام ملنا چاہتا ہے اس نے دربار میں بڑی تقریب کا نکات کیا لوگوں نے کہا آج کیوں کہہ لگا آج میرا ایک بچڑا ہوا بھائی مل گیا جب یہ دربار میں پہنچا تو لوگوں نے کہا کہ تُو حاکم شام کا بھائی ہے اس نے کہا نہیں میں تو اس کا بھائی نہیں اس نے چار لوگوں سے دربار میں گواہی لی کہ اس کا باپ میرا باپ ہے اور اس یہ طریقی حقائق ہے میں نے آپ کے سامنے پہلے اور اس نے مغیرہ ابن شعبہ کو کاندہ مار کے کہا تھا کہ تُو مجھے یہاں گالیاں دلوانے کے لیے لے کیا ہے تھا کہ یہ گالی ہے نا کہ بھرے دربار میں یہ کہہ رہا ہے اور اس نے چار لوگوں سے قرآن پہ قسم دلوائی اور وہ بات آپ کبھی ممبر کے علاوہ مجھ سے پوچھ لیجئے گا میں پورا آپ کو واقعہ سنا دوں گا کہ انہوں نے کس انداز میں قواہی دی اور اس کو کس طرح اس کے ساتھ بھائی کے رشتے سے جوڑا اور انہوں نے تسلیم کر لیا کہ میرا بھائی ہے تو قاتلِ حسین تو تمہارے بھائی تھے جب حاکمِ شام مرنے والا تھا تو اس نے چار لوگوں کو بلایا شام اپنے پاس اس میں سعید بن آس کو بلایا حسین بن نمیر کو بلایا زہاک ابن قیس کو بلایا اس نے کہا کہ میں اپنے بات اپنے بیٹے یزید کو حاکم بنانا چاہتا ہوں کوئی رستہ اختیار کرو کیونکہ یہ اندہائی بد کردار تھا تو انہوں نے کہا کہ اس کی حکومت کو لوگ تسلیم نہیں کریں گے ہم اگر جس طرح تیری حکومت ہم نے بزورے پیسہ بزورے درہم و دینار منوائی تھی نا اگر ہم خزانوں کے موں کھول بھی دیں تو چار ایسے لوگ ہیں جن سے شدید خطرہ ہے میں یہ تاریخ پڑھوں اور میں نے پہلی مجھے اس میں کہا تھا کہ تاریخ کا مسلک نہیں ہوتا تاریخی زفر کیسے نہیں ہوتی انہوں نے کہا کون انہوں نے کہا یہ کو حسین بن علی عبداللہ ابن عمر عبدالرحمان بن عبی بکر اور عبداللہ ابن زپیر کسی طریقے سے ان کو لالش ملو یہ اپنی زندگی میں حاکم شام مکہ پہنچا حج کے دنوں میں تو اس نے چاروں فراد کے ساتھ الہدہ الہدہ ملاقات کی اب جو تاریخ عبدالفدہ رضا تلہ حباب یعنی کہ اہل سنت واریخ سے میں پڑھوں جو سب سے پہلی ملاقات اس نے کی وہ عمر کے بیٹے عبداللہ سے کی عبداللہ ابن عمر سے اس نے کہا کہ اگر میں اپنے بعد یزید کو خلیفہ بناوں تو تو اسے کیسا دیکھتا ہے تو اس کی خلافت کے بارے میں کیا خیال رکھتا ہے ان کا آگے سے جواب یہ تھا دیکھ مجھے تو حکومتوں کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں میں گوشہ نشین آدمی ہوں اگر سب نے تسلیم کیا تو میں بھی کر لیا یہ ان کا جواب تھا کیونکہ انہوں نے اس ایک اصول پہ خلافت پنتی دیکھی تھی کہ اگر جمہور تسلیم کر لیا جائے تو تسلیم کر لیا جائے جیسا کہ ایک خلیفہ نے اپنے باپ کو خط لکھا تھا مبارک ہو میں مسلمانوں کا خلیفہ بن گیا ہوں تو اس نے کہا تھا کہ کیا حاشمی دنیا سے چلے گئے ہاں یہ خط کتاب ہوں موجود اس نے کہا حاشمیوں کے ہوتے ہوئے تمہیں خلافت کس نے اس نے کہا اس لیے کہ میں عمر میں بڑا تھا باپ نے کہا پھر میں آ جاؤں میں تو تیرا بھی آ جاؤں اب یہاں یہ اصول بن گیا تھا کہ خلافت اس بنیاد میں بنتی ہیں بڑے ہو جانا رشتداری کی بنیاد یہ اللہ کی خلیفہ ہونے کی نشانی ہے دیکھیں ظلم اور ستم دیکھئے گا تاریخ کا عبداللہ بن عمر نے یہ جواب دے دیا اس نے کہا ٹھیک ہے اس نے عبد الرحمان ابی بکر کو بلایا اس نے سخت الفاظ میں مضمت کی اس کا اس کے ساتھ جھگڑا ہوا اور نبی کی بیوی نے جب اپنے بھائی کو اس کے ہاتھوں مار کھاتے ہوئے دیکھا تو وہ آئیں اور اس کو بچا کے لے گئی اور اس نے کہا کہ تو نے میرا پہلے ایک بھائی محمد قتل کروا دیا ہے اب تو اس کے پیچھے کیوں پڑ گیا تیسری سنے ملاقات کی حسین ابن علی سے مولا حسین ابن علی سے کہا دیکھئے حسن نے میرے ساتھ شرائط تیہ کی تھی مولا نے فرمایا تم نے اس پہ عمل نہیں کیا اس نے کہا میں نے خاتلخواہ عمل کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ میرے بعد میرا بیٹا یزید تق پہ بیٹھے مولا امام حسین اس کی طرف دیکھے کہنے لگے یہ پہلی شرط کی نفی ہے اللہ کی زمین پہ ہمارے ہوتے ہوئے کسی کو حاکم مسلط کرنا یہ کفر ہے حسین ابن علی کا دشمن مورخ دشمن میں نے متعصب ترین مورخ اٹھا اٹھا کے دیکھے تبری جیسے لوگ اٹھا کے دیکھنے ابن خلدون جیسے لوگوں کو اٹھا کے پڑھا ہے تاریخ الخلفہ میں جلال الدن سیوتی کو اٹھا کے پڑھا ہے انہوں نے کہا چاروں میں سے سب سے جاندار جواب حسین ابن علی کا جس میں دم تھا نا وہ جواب حسین ابن علی آخر میں اس نے عبداللہ ابن زبیر کو بلائے اس نے کہا تُو کیا چاہتا ہے اس نے کہا دیکھ میں تجھے تین رستے دیتا ہوں تینوں میں سے جس مجزی رستے کو انتخاب کا ہے اس نے کہا کونسا اس نے کہا پہلا رستہ کسی کو بھی بنا کے نہ جاؤ نامزد نہ کرنا جیسے تُو نے طاقت کے زور پر خلافت لے لی تھی اسے کہنا طاقت کے زور پر خلیفہ بن جائے تُو نامزد نہ کرنا یا دوسرا کام یہ کر دوسرا کام جس طرح پہلے خلیفہ نے کیا تھا تُو کوئی کمیٹی بنا دے جس میں اپنے ہی افراد رکھ لے اور ان کو کہہ دینا کہ وہ اسے تیہ کر لے یہ گناہ تُو اپنے سر نہ لے اس نے جتنے بھی رستے دی اس نے کہا مجھے ان میں سے کوئی بھی رستہ نہیں چاہیے یہ سیخ پا ہو گیا اور سیخ پا ہو کے یہ واپس چلا گیا جب یہ واپس چلا گیا اور پھر اس کی جو موت واقع ہوئی ہے کتابیں کہتی ہیں کہ یہ کونے سے پانی لینے کے لیے گھر کے اندر جو کونہ تھا وہاں سے پانی لینے کے لیے تو کونے کے اندر سے گیس نوما چیز نکلی جس نے اس کے پورے چہرے کو جھلسا دیا پھر اس کے بعد اتنی دیر زندہ رہا لوگوں کے سامنے نہیں آتا تھا اور اہل سنت کتابیں کہتی ہیں کہ یہ اپنے کمرے میں کہتا تھا کاش میں نے حجر بن عدی کا قتل نہ کیا ہوتا ہے کاش میں نے مال کے اشتر کو نام روایا ہوتا ہے کیونکہ حجر بن عدی وہ علی کا نوکر ہے جس کا تقوی عرب میں مشہور تھا اور ایمان کی اس بلندی پہ تھا جب اس نے اس کے بیٹوں سمیت اس کو گرفتار کروایا اور قتل کروانے کے لیے جلاد کو تلوار دی تو حجر بن عدی سے کہا کوئی وسیعت کہہ لگا میرے سامنے میرے بیٹوں کو قتل کر اس سے کہا کیسا باپ ہے آنکھوں کے سامنے بیٹے مروا رہا ہے اس سے کہیں سبیہ قتل کروا رہا ہوں کہیں میرا قتل ہوتا دے کہ علی کو چھوڑ نہ دے اگر انہوں نے میرے بعد علی کو چھوڑ دیا میں علی کو کیا مو دکھوں بہتر یہ ہے انہیں پہلے مار تاکہ میں نسل کی وجہ سے شرمندہ نہ ہو سکت ایک پوری مجلس چاہیے حجر بن عدی کے انوان پہ کیسے کیسے علی کے باوفاں نہ کرتے اور اس حجر بن عدی کے قتل کی وجہ سے کہ رسول کی بیوی بھی ملامت کرتی تھی اور بدعائیں دیتی تھی کہ تُو نے حجر کو قتل نہ کیا ہوتا اتنا پرہیزگار تھا کہ علی کا دشمن بھی اسے اچھا سمجھتا تھا اس نے کہا میں حجر کا قتل نہ کیا ہوتا پاکاش میں نے مالکِ اشتر کو زہر نہ دلوایا ہوتا جب مالکِ اشتر مصر کے گورنر بننے کے لیے جا رہے تھے تو اس نے رستے میں اپنے ایک شخص کو خریدا تھا اور اسے مالکِ اشتر کا میزبان بنا کے شہد میں زہر ملا کے مالکِ اشتر کو دے دیا تھا اب اس کی موت واقعہ ہو جاتی ہے جب موت واقعہ ہو جاتی ہے تو باپ کے بنائے ہوئے منصوبے کے تحت اور جب یہ مرتا ہے تو بیٹا اس وقت گھر میں نہیں ہوتا یہ شکار پہ گیا ہوتا ہے وہ جن لوگوں کو اس نے بھلایا ہوا تھا نا زہاق بن قیس اور حسین بن نمیر اور سعید بن آس یہ جلدی جلدی لوگوں کو اعلان کر دیتے ہیں کہ حاق میں شاہ مر گیا ہے اور وہ اپنی زندگی میں وسیعت کر کے گیا تھا کہ میرے بعد میرے بیٹے یزید کی بیعت لے لینا اور اس کے واپس آنے تک ہم اس کی بیعت لیتے ہیں جب انہوں نے بیعت لینے شروع کر دی تو اب جہاں جہاں اس کے گورنر بیٹھے ہوئے تھے حاق میں شام کے ان کو ایک مراصلہ بھیج دیا گیا کہ جہاں جہاں بھی بیٹھے ہو یہی پہ تائنات رہو اور لوگوں سے یزید کے ہاتھ پہ بیعت لو جب انہوں نے یزید کی بیعت کروانی شروع کر دی تو اب ایک مراصلہ مدینے پہنچا ہے اور مدینے کے گورنر ولی بن اقبا ملعون کو کہا گیا ہے کہ تم حسین ابن علی سے بیعت لو تم شیعوں سے تو یزید شرابی بھی اچھا تھا تم تو اہل بیعت کے بھی نہیں ہو تم تو یزید کے بیٹھے ہو اس محلوی نے اپنی حقیقت کھل کے سینے رکھ دی اپنی کمینے پن کی انتہا کر دی ناظرین آپ نے اس حرامی محلوی کی پاک ڈنڈیاں اور حرام ذات کی دیکھئے اس وجہ سے میں شیعہ ہوا ہوں کہ ایسے حرامی محلوی بکواز پڑھتے ہیں بکواز بیان کرتے ہیں اور لوگ پھر بھی اس حرامی کو تائید کر رہی ہیں بندی آلوی کی بندرگیری آپ نے دیکھی